موسیقی آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نے اس رات کی آر بچ چکے ہیں اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میزوان گوہر کچھ آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہرے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی اہم سرکھیوں پر مزیرا زمودی نے مفتراشن سکیم کو اگلے پانچ سال تک بڑھانے کا کیا اعلان کہا غریبوں کی فلا بہبود ان کی فہلی ترجی مفتراشن دینے کی اس سکیم دسمبر کے مہینے میں ہو رہی تھی ختم سرکاری ملازمین کے احتجاج پر حکومتی خدگن ملازمین کے ساتھ نائنسا بھی میروائز کی سرگرمیوں پر خدگن افسوس نہ انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے ڈاکٹر فارق عبداللہ مرکز کے لیے جمع کشمیر محضے کے لیبارٹری انتخابات کا فلحال کوئی امکان نہیں سجاد غنی لون کا بیان ہینڈ کارن سٹیبل کے قاتلوں کا ملا سرہ حملہ وروں اور مدد فرام کرنے والوں کے خلاب کی جائے گی سخت کاروائی ڈی جی پی آر ایڈ سوین کا بیان اور جلتی ٹرین کی زد میں آ کر شہری لقم اجل خاجر میں لاپت اٹھائیس سال نوجوان کی لاش برامد براملہ سرگ خادسے میں ساتھ مسافر زخمی اور پیش خبروں کی تفصیل وزیری عظم نرندر مودی نے پردان منتری انا یوجنا کے تاتھ مفتراشن سکیم کو اگلے پانچ سال تک بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں کی فرہ بہبود ان کی پہلی ترجی ہے وزیری عظم نے کہا ہے کہ اسی کرور غریبوں کو مفتراشن دینے کی یہ سکیم دسمر کے مہینے میں ختم ہو رہی تھی لیکن اب اسے پانچ سال تک بڑھا جائے گا یہ محض انتخاب اعلان نہیں ہے بلکہ مودی کی گارنٹی ہے اور انہوں نے کہا کہ سکیم کے تاتھ روزی روٹی کمانے کے لیے غرو سے دور جانے والوں کو بھی ون نیشن ون راشن کارڈ کے ذریعے ملک بر میں اناج حاصل کرنے کی سہولت بھی حاصل ہوگی اور او بی سی زمرے کا عظیم خیرخواہ بتاتے ہوئے وزیری عظم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے او بی سی کمیشن کو آئینی درجہ دیا میڈیکل کالیجوں میں او بی سی ریزرویشن دیا گیا ان کی حکومت میں سب سے زیادہ او بی سی وزراء ہے ڈالی کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا پردان منتری گریب کلیان انی یوزرہ سرکار کے حساب سے اس دشمبر میں پوری ہو رہی ہے لیکن آپ کا یہ بیٹا جو گریبی جی کر کے آیا ہے گریبوں کے بیچ سے نکل کر کے آیا ہے یہ آپ کا بیٹا آپ کے بھائی اس نے ایک اور نشے کر لیا ہے میرے گریب بھائیوں بہنوں میں دیش کے گریب بھائیوں بہنوں کو آج دور کی درتی سے بتانا چاہتا ہو میں نے نشے کر لیا ہے دیش کے اسی کروڑ گریبوں کو مکت راشن دینے والی یوجنا کو باج پانچ سرکار اب اگلے پانچ سال کے لیے اور بڑھائے گی چھتیس گھر کے میرے بھائیوں بہنوں آپ کا یہ پیار یہ آشیر بات مجھے ہمیشہ پبیتر نرنے کرنے کی طاقت دیتے ہیں پبیتر نشے کرنے کی طاقت دیتی ہے اور اسی کروڑ گریبیں ان کی تھالی میں بھوجن پہنچنا کتنا بڑا پننے کا کام کتنا بڑا سیوہ کا کام آپ میرے آپ کے آسیر بات سے ہو رہا ہے اور میرے بھائیوں بہنوں یہ چنابی سبھا نہیں ہے یہ موڈی کی گارنٹی ہے نیشنل کانفینس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ نے سرکار ملازمین کے احتجاج پر حکومتی قدگن کو ملازمین کے ساتھ نانصافی قرار دیتی ہوئے کہا کہ احتجاج کرنا ان کا بنیادی حق ہے اور جہاں تک نیشنل کانفینس کا سوال ہے وہ ان کے ساتھ ہے انہوں نے حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کی مشکلیں دور کریں کیونکہ یہی حکومت چلانے والے ہوتے ہیں اور اگر یہی بیٹھ گئے تو حکومت کیسے چلے گی میرویز مولوی محمد ور فارق کو جامعہ مججد میں جمعہ خطبہ سے روکنے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں پرچار کیا ہے کہ میرویز کو رہا کیا گیا لیکن یہاں حقیقت کوئی چور ہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو دینا چاہیے نہیں تو حکومت جو یہ چلانے والے ہیں وہی اگر باٹ گئے تو حکومت کیسے چل سکتے ہیں اسے ہمیں اپریل کروں گا لیفٹرنر گورنر صاحب سے اس کی طرف دیکھیں اور ان کی مشکلیں جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں دیکھیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا میں تو انہیں پرچار کیا ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ایک ریلیجس لیڈر ہے وہ بھی اگر نماز پر آتے تو کیا کہیں گے اسلام کے بارے میں کہیں گے اللہ نے کیا اچھی باتیں کہیں گے کہ ہم لوگ جو آج دیکھیں ہمارے بچے دوائی پر لگے ہوئے ہیں تو زہریلی دوائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو ختم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بولتے ہیں بولتے ہیں شراب کے بارے میں بولتے ہیں شراب کی دکانیں کھل رہے ہیں جسے ہمارے لوگ خراب ہو جائیں یہاں کی حالت کے بارے میں لوگوں سے کہتے کہ بھائی ٹھیک رہو اچھی طرح سے پوشش کرو اپنے کام کو کرنے کی یہ ریلیجس لیڈر کا کام ہے ملازمین کے لئے نئے جاری کردہ حکومنامی پر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجادگنی لون نے کہا ہے کہ حکومت نے جمعہ کشمیر کو ایک لیوارٹری بنایا ہے اور موجودہ خالات کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ حکومت انتخابات کے موڑ میں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس ٹائپ کا آرڈر نکلا ہوا ہے اور یہ شرم نا کا آرڈر مجھے چلا ہے کہ کوئی فوٹس نہیں کر سکتا کوئی بول نہیں سکتا پورے ملک میں کسی جگہ نہیں ہے بس یہاں انہیں لگتری بنا کر رکھی کلیکشن کرانے کے موڑ میں تو ہیں نہیں اب پارلیمنٹ مجبوری ہے ان کی وہ تو کرا لیں گے اس کو روپ نہیں سکتے ہیں باقی تو لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ موڑ ان کا کوئی الیکشن کرانے کرنے سجد میں بھی کہا کہ ULB ہے امپورٹن پنچائچیز ہے امپورٹن بھی کہاں امپورٹن بھی کہاں ایڈنٹی و کشمیری پولیٹکس جین کے پولیٹکس لائز لیچسلیٹو اسم لینے مریوائی صاحب کو پر کوئی پادندی نہیں لگانی چاہیے I always believe he's a very moderate person اور بہت اور ہمارے ان کی ایک پزیشن ہے ریلیجیس اتھارٹی